جی اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ہم لوگ برنولی ایکلیجن کی اپلیکیشن سٹڈی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی کے اوپر ہی ڈسکشن جاری رکھیں گے اس میں پہلا پوائنٹ ہے لفٹ آن این ایرو پلین برنولی ایکلیجن کا ایک ریزلٹ یہ بھی ہے کہ بھئی ایرو پلین جو ہے اس کو لفٹ اوپر کی طرف کیسے ملتی جیسے لاسٹ ڈیکچر میں ہم نے سکھا کہ where there is high speed pressure will be low برنولی ایکلیجن سے ایک ریزلٹ ہمیں یہ ملا ہے کہ جہاں پہ speed زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ pressure کم ہو جاتا ہے اور اس pressure کے کم ہو جانے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں لفٹ آن این ایرو پلین لفٹ آن این ایرو پلین is due to برنولی's effect which states that where the speed of load is high the pressure will be low ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایرو پلین ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو رنوے کے اوپر پہلے high speed سے بگاتے ہیں جب وہ high speed سے running کرتا ہے تو پھر اس کو لفٹ میرتی ہے پھر وہ upward move کرنا شروع جاتا ہے تو وہ جو upward move کرتا ہے اس کو لفٹ کیسے ملتی ہے وہ explain کرتی ہے برنولی کے لئے اس ایرو پلین کے wing کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر والی سطح پر wing کی دو سائٹس ہے ایک نیچے والی ہے ایک اوپر والی ہے اوپر والی سطح کا جو area of cross section ہے یہ زیادہ بنا دیا گیا ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ دھوڑا سا curve ہے تو اس کی وجہ سے جو speed of air ہے air یہاں سے آ رہی ہے اتر سے اور اس کے دو عصے ہو گئے ہیں ایک نیچے کی طرف flow کر گی ہے دوسری اوپر سے flow کر کے جائے گی تو جو air کا عصہ اوپر سے flow کر کے جائے گا اس کی speed زیادہ ہو جاتی ہے اس curve کی وجہ سے جو particles ہیں وہ زیادہ speed سے چلیں گے اور یہاں پہ ایک ہی time پہ پہنچیں گے جو نیچے والے جا رہے ہیں وہ slowly move کرتے رہیں گے اور جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے ایک زیادہ trip لے کے آنا ہے زیادہ distance cover کر کے آنا ہے وہ زیادہ تیزی سے flow کریں گے اور اوپر والی سطح پہ جو speed ہے air کی وہ زیادہ ہو جائے گی with respect to lower side pressure تو air نے لگانا ہے اوپر سے نیچے کی طرف بھی اور نیچے والی air نے اوپر کی طرف لگانا ہے لیکن اوپر speed زیادہ ہونے کی وجہ سے stream lines جو ہیں وہ بھی closer ہوں گی اور نیچے stream lines جو ہیں وہ دور ہوں گی apart ہوں گی اس کی وجہ سے اوپر والی سطح پہ جو pressure ہے وہ low ہو جائے گا with respect to lower side نیچے والی سطح پہ pressure زیادہ رہے گا اوپر والی سطح پہ کم ہو جائے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف high pressure جو ہے وہ اس wing کو upward push کرے گا تو اس طرح سے aeroplane کو upward جو ہے وہ lift ملتی ہے اور اگر آپ height پہ جانا ہے اس کو نیچے کرنا ہے جہاز کو up down move کروانا ہے تو wings کی directions ہی change کر کے اس کو control کیا جاتا ہے نیچٹ مارے پاس point ہے swinging of tennis ball یہ شاید question ہیں swinging of tennis ball tennis ball میں جو swing produce ہوتا ہے وہ کیسے produce ہوتا ہے تو برنولی equation یا برنولی effect جو ہے اس کو explain کرتا ہے تو swing produce کھیا جاتا ہے actually to deceive the opponent player سامنے جو player ہے جو بھلے باز ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے swing produce کیا جاتا ہے تو وہ swing جو ہے کیسے produce ہوتا ہے اس کو بھی ہم explain کر سکے and suppose کریں کہ بال کو بغیر spin motion دیئے فینک دیا spin motion اس کو نہیں دی as it is فینک دیا spin کرتے ہوئے نہیں جاری اپنے axis کے باہر جو بال ہے وہ گھومتی ہوئی نہیں جاری تو پھر یہ situation ہوگی کہ بال اگر ادھر کو جاری ہے تو air جو streamlines ہیں وہ opposite direction میں ہوگی اور کچھ lines of force streamlines اوپر سے گزر رہی ہیں کچھ نیچے سے گزر رہی ہیں تو air کچھ ادھر کو deflect ہوگی کچھ ادھر کو deflect ہوگی اور بال ان میں سے گزر گئے دونوں جو ہیں دونوں سائیڈ کی جو streamlines ہیں ان میں distance ایک جیسا رہے گا speed of air ایک جیسی رہے گی تو کوئی swing produce نہیں ہوگا لیکن جو نیچے والی جو ڈہیگرام ہے اس میں دکھایا جا ہے اگر اس بال کو spin motion دے کے پھینکا جائے مطلب اس کو گھما کے پھینکا جائے وہ بال جو ہے ساتھ میں spin motion بھی کاری آگے بھی جا رہی spin motion کرتی اگر جائے گی air میں ادھر کو بال پھینکی ہے اور اس طرح spin ہے یہ clockwise spin شو کی گئی ہے clockwise spin ہوگی تو وہ spin motion کی وجہ سے بال کے پاس جو air particles ہیں اس air particles کو بھی بال جو ہے وہ move کروائے گی اسی کے along جس axis کے along یہ خود move کر رہے گی یعنی کہ clockwise یعنی کہ اوپروری سطح پہ کیا ہوگا کہ اس کے قریب جو air ہے وہ move کرے گی اور جو اس سے دور air ہے جس میں سے یہ flow کر کے جا رہی ہے وہ دوسری direction میں ہے ان streamlines کی direction تو یہاں پہ cancel ہو جائیں گی cancel ہونے کی وجہ سے opposite direction کی وجہ سے spin motion اس طرح سے ہے اور air جو ہے جس میں گزر رہی ہے streamlines اس طرح سے ہیں opposite direction ہونے کی وجہ سے cancel ہوگی cancel ہونے کی وجہ سے air جو speed ہے overall یہ slow ہو جائے گی اور pressure high ہو جائے گا لیکن downward کیا ہے جس طرف کو spin ہو رہی ہے اسی direction میں تو air ہے same direction ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نیچے والی سائیڈ پہ جو air ہے اس کی speed بڑھ جائے گی اوپر والی سائیڈ پہ speed کم ہو گئی ہے یہ جو ڈائیگرام آپ کو دکھائیے گئی ہے اس کے مطابق اور نیچے والی سائیڈ پہ جو ہے وہ کم ہو گئی یعنی کہ ایک سائیڈ پہ زیادہ ہو گئی ہے speed اور دوسری سائیڈ پہ کم ہو گئی جس سائیڈ پہ speed زیادہ ہو گئی ہے اس سائیڈ پہ کیا ہو گا کہ پریشر کم ہو جائے گا اور دس سائیڈ سپننگ بال will increase speed of air ایر کی سپیڈ زیادہ کر دے گی سپن کی وجہ سے اور پریشر کم ہو جائے گا اب پریشر کم ہو جائے گا تو اس سے کیا ہو گا کہ وہ اوپر ہائی پریشر ہے نیچے لو پریشر ہے تو ہائی سے لو کی طرف ایک فورس لگے گی یہ ایک فورس لگے گی اس کو نیچے کی طرف اس سائیڈ پہ یہاں اگر آپ اس کو لیفٹ سائیڈ کہلو اس کو رائٹ کہلو تو لیفٹ سے رائٹ کی طرف فورس لگے گی تو یہ بال جو ہے سوینگ کر جائے گی کرویچر لے جائے گی کروڑ پاتھ لے جائے گی کس طرف کو لیفٹ سائیڈ کو دیکھا جس طرف سے beat زیادہ ہے اس طرف پریشر کام ہو تو رفنس ہون بال بال سرفس اور لیسنز ہون دا بال آر آلسو انپورٹن اگر رفنس زیادہ رافڈ ہے لیسنز زیادہ ہیں اس کی اوپر تو وہ زیادہ اہم ہے کیوں کیونکہ وہ سپیڈ کو زیادہ چینج کرے گی دونے سائیڈوں ویڈا پرفیکٹلی سمودھ بال یوڈ ناٹ گیٹ اینف انٹریکشن ویڈ ایر اگر بہت سمودھ بال ہے پلین بال ہے تو اس کا انٹریکشن نہیں ہوگا اتنا زیادہ ایر پارٹیکلز کے ساتھ وہ ان کو مووو نہیں کروا سکے گی تو ایر سپیڈ میں ڈیفرنس نہیں آئے گا دو سائیڈوں پر ڈیفرنس نہیں آئے گا تو سپن بھی بہت کم پڑیوز ہوگا اور اگر رافنس زیادہ ہے اور لیسنز اس کے اوپر زیادہ ہیں تو پھر ایر سپیڈ کو زیادہ چینج کرے گی زیادہ چینج کرے گی پریشر ڈیفرنس بھی زیادہ آئے گا جس کی وجہ سے سوڑنگ جو ہے وہ پڑیوز ہوگا نیکسٹ پوائنٹ ہاں ہمارے پاس بیٹا ونچری ریلیشن تھرڈ اپلیکیشن جو آپ کی بک نے لکھی ہے ونچری ریلیشن ہے اس کو ونچری ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور ونچری ایفیکٹ کیا ہے the effect of ڈیگریز آف پریشر with increase of سپیڈ آف فلور in a horizontal pipe ایک horizontal pipe میں جب جہاں پہ سپیڈ انگریز کر گئے وہاں پریشر کا کام ہو جانا گیا اسی کو نام دیا گیا ونچری ایفیکٹ کا اور ونچری میٹر اب کیا ہے یہ ایک ایسا ڈیوائیس ہے جو کہ use ہوتا ہے to measure the speed of fluid fluid کی speed measure کرنے کے لیے جو device use ہوتا ہے اس کا نام ہے ونچری میٹر یہ ایم سی کو بھی آ سکتا ہے کہ ونچری میٹر is used to measure the speed of fluid تو آپ speed of fluid کو پلک کریں گے speed of fluid کو measure کرتا ہے اور working principle جو ہے ونچری میٹر کا ونچری relation اس relation کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیاغرام دکھائی گئی ہے ایک pipe ہے ایک بڑا pipe ہے اس کا یہاں area of cross section زیادہ ہے a1 پہ position پہ a2 position پہ area of cross section کام ہے اور پھر آگے زیادہ ہے اس میں سے اگر fluid move کر رہا ہے flow کر رہا ہے تو یہاں پہ a1 position پہ اس کی سپیر کام ہوگی لیکن a2 position پہ اس کی سپیر کافی زیادہ ہو جائے گی جیسے ہم نے پیشلے topic میں بھی یہ سپیر زیادہ ہو جائے گی اب ایک اور pipe اس کے ساتھ جوڑ دی ہے اس طرح سے اس کی ایک side جو ہے وہ یہاں پہ جوڑ دی ہے جہاں پہ اس pipe کا diameter زیادہ ہے دوسری side جو ہے جہاں پہ diameter low ہے وہاں جوڑ دی اور اس pipe نے جو ہے ایک flute ڈال دی ہے جس کی density زیادہ ہے اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں mobile وغیرہ اس طرح کی چیز ڈال دی ہے جس کی density زیادہ ہے اور وہ یہاں نیچے ملی سطح پہ رکھا رہے ہے اب یہاں سے ایک flute جا رہے ہے یہ گزر آئے جہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ area of cross section زیادہ ہے تو pressure زیادہ ہوگا سپیڑ کام ہوگی یہاں پہ سپیڑ اور فلور کام ہوگی سپیڑ کام ہونے کی بجے سے pressure زیادہ ہوگا اور A2 position پہ کیا ہوگا کہ سپیڑ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو pressure جو ہے وہ کام ہوگی اب جہاں پہ pressure زیادہ ہے وہ یہ جو نیچے liquid تھا جو فلور تھا high density تھا اس کو زیادہ نیچے کی طرف پریس کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 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 تک چلا ہے اور جہاں پہ سپیڑ زیادہ ہے وہ کم پریس کرے ایکچولی تو عام حالت میں یہ ہوگا اگر اس اوپر پائپ میں فلور فلور نہیں کر رہا تو نیچے پائپ میں فلور ہے وہ برابر رہے گا اس کی height دونوں سائیڈ پہ برابر رہے گی equally distribute ہوگا لیکن جب یہاں پہ پہ فلور فلور کرنا شروع کر دے گا تو اس کی وجہ سے پریس لگ گے اس کی اوپر پریس لگنے سے یہ نیچے پریس ہو جائے گا اور یہاں سے تھوڑا اوپر چلا جائے کیونکہ یہاں پہ پریسر کام ہے تو پریسر کا ڈیفرنس یہ شوکر ہے پی ون پریسر یہ لارجر پریسر اور پی ٹو جو ہے کم پریسر ہے پریسر کا ڈیفرنس آجائے کس وجہ سے آئے گا سپیڈ کی وجہ سے ایکس پریمیٹری بھی اپس پریمیٹری اب یوزنگ برنولی کی لگا دے اس پر آپ ریلیشن بنا سکتے برنولی کی اپ پتا ہے پین چیزوں کا جو سم ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے کس کے لئے آئیڈیل فلور کے لئے آئیڈیل فلور کی تین آپ کو پتا ہے جو کنڈیشن ہے پہلی 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 دوسرا ہے کنیٹ نرجی پار یونٹ والی اور تیسرا ہے پہلی چاہے ایوان پوزیشن ہے دارجٹ پلاس رو جی ایک آج پی ٹو پلاس رو بی سکر پلاس رو جی ایچ ٹو پائی پی پی ہریزن ٹل کیونکہ پائی ہریزن ٹل ہے پائی ہریزن ٹل رکھا ہوگی اس کے سینٹر سے جو ہائیٹ ہے ارث س لے کر یا ارث کی سر سے لے کر اس کے سینٹر تک ہائیٹ ہے اور یہاں پہ اس کے سینٹر تک ہائیٹ یہ تو برابر ہوگی پوٹینشل نتی تو سیم رائے گی پوٹینشل نتی جو پر یونٹ والی رو جی رو جی برابر ہوگی برابر ہونے کی مجھا سے یہ ٹرم تو گئی دونو ایک جیس ہی ہیں پائپ کا جو ایریا ہے ای دو وہ کم ہے ای ون سی تو ای 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 اگر وی 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 اس مطلب ہے یہاں پہ برزو بہت زیادہ ہو جائے اور یہاں پہ کام ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس طرح جو ہے بہت کام ہے تو نگلیکٹ کر نگلیکٹ کر کے آپ پی وی 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 سکیر یہ ریلیشن بنا سکتے ہیں تو وی 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 ریلیشن یہی ہے اس سے سبیر کا پتہ چلا سکتے ہیں اگر آپ کو پریشر کا پتہ ہوگی پریشر دیفرنس کتنا ہے تو آپ سبیر کر سکتے ہیں کہاں پہ جہاں پہ پائپ جو ہے وہ نیرو ہے اور اس کا جو یوز ہے اس کا یوز جو ہے یہاں ہو رہا ہے کربوریٹر آف کار کار کا جو کربوریٹر ہے وہ ایکچولی مکس کرتا ہے ایر کو اور پیٹرول کے فیوم کو یا ڈروپلیٹس کو ان کو مکس کر کے کرے اس کی ایر کی اور پیٹرول کی ایر اور پیٹرول کا مکس جو ہے ایر کی موجودگی میں پیٹرول جو ہے جلنا ہوتا ہے اس کی کمبس چن ہونی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو مکس کرتا ہے یہ کاربوریٹر آف کار وہ بھی اسی حصول کے تیت کام کرتا ہے اس میں یہ کاربوریٹر کو اس طرح بنایا ہوتا یہ جو ڈیاگرام دکھائی گئی کہ یہاں سے area of cross section زیادہ ہے یہاں کم ہوگی area of cross section stream lines closer ہو جائیں speed زیادہ ہو جائیں یہاں پہ inlet لگایا ہوا ہے جو کہ petrol سے آرہ ہے تو یہاں پہ speed زیادہ ہونے کی وجہ سے جو petrol ہے اس کے drops attract ہوں گی low pressure کی طرف آئیں اور اس میں mix ہونا شروع جائیں تو correct mix of air کے لیے جو ہے یہ burn effect کا ہی سہارا لیا جا رہا ہے یہاں ہم نے اس کا نام رکھا ہوگا ہے vinture effect اس کا سہارا برنوری equation کی اپلیکیشن ہے سپیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ pressure کام ہو جائے گا اور جو petrol droplets ہیں وہ اس میں شامل ہوتے رہے گے ایسی یہ ڈائیگرام آپ کو دکھائی نہیں کہ chimney works best when it is tall and exposed to air cuts جو چیمنیاں جہاں سے دھوا نکل ہے ان کو بہت ہائٹ بنایا جاتا ہے برکس کلن ہے بٹے ہیں اس کے ہینٹوں والے وہ بھی زیادہ ہائٹ کے بنائے جاتے ہیں زیادہ ہائٹ کے بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائٹ پہ جائیں تھوڑا اوپر چلے جائیں 10 20 30 40 50 فوٹ اوپر چلے جائیں ساٹھ فوٹ اوپر چلے جائیں تو آپ دیکھو گے سپیڈ آف اوپر زیادہ ہے سپیڈ آف اوپر زیادہ ہونے ہوتی اوپر اوپر سپیڈ اوپر زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر پریشر کام ہو جاتا پریشر کام ہونے کی وجہ سے یہاں سے ہائی سے لو پریشر کی طرف سموک جو ہے وہ ایزلی فلو کرتا ہے تو چمنی بہتر ورک کرے اگر زیادہ ہائیٹ پر بنائی جائے تو زیادہ ہائیٹ پر بنائیں گے چمنی کو تو وہ زیادہ اچھا اوپر ایفیکٹ ہوگا اور سپریر ہے اس میں اگر آپ سپوز کرنے پینٹ وغیرہ ہے پینٹ کا سپریر کرنا ہے تو یہ کیسے پینٹ یہاں سے واہر آتا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ اگر ربر برب لگایا ہو اس میں ایر برے آپ اس کو سکویز کرو اس کو دباؤ اس کو سکویز کرنے سے کیا ہوگا کہ سپیڈ سے ایر نکلے گی یہاں سے سپیڈ کے ساتھ بھاگے گی جب سپیڈ سے ایر بھاگے گی تو اس جگہ پہ پریشر کام ہو جائے گا پریشر جب کام ہوگا تو یہاں سے جو لیکوڈ ہے وہ ہائی سے لو پریشر کی اپورڈ یہ بھ برنولی اکویز کا ایف تو اس طرح ہم لوگ نے کافی پوائنٹس سیکھ برنولی اکویز سے ریلیٹ تو آج کے لیے اتنی ہی باتیں ہیں کچھ شاڑ کوسٹنز بھی آئیں گے وہاں بھی ہم کچھ اور بھی ایفیکٹس سیکھیں گے برنولی اکویز موسیقی